اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ربی الاول کے چاند کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا دوستو ربی الاول کی فضیلت کے بارے میں آپ بہ خوبی جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمبارک پر یہی الفاظ تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے تو دوستو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا جو بندہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا تو دوستو جس طرح یہ مبارک مہینہ ہے اس مہینے زیادہ سے زیادہ درود پاک کا احتمام کریں تاکہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آہرت بھی سمر جائے گی اور ہماری ہر طرح کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وظیفہ تین بہت مبارک دعاوں کا ہے جب آپ کو ربی الاول کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ربی الاول کا چاند نظر آ چکا ہے تو پوری رات آپ کے پاس ہے جیچا ہے آپ یہ تین دعائیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جب آپ کو چاند نظر آئے تو اس وقت آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگنی ہے کہ اے میرے پروردگار اس مبارک مہینے کو میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے میرے ملک کے لیے رحمتوں والا برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ بنا دے اس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تین مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اگر آپ اس سے زائد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اس کے بعد بڑے ہی مبارک کلمات ہیں لا حول لا قوت الا باللہ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہیں تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے لا حول لا ولا قوت الا باللہ لا حول لا ولا قوت الا باللہ اس طریقے سے آپ نے ان کلمات کی ایک تصویح پڑھنی ہے یہ آپ نے پہلی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ نے دوسری دعا مانگنی ہے وہ سورت فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے دوستو جس طرح قرآن پاک کی ہر سورت مبارک کی اپنی اپنی فضیلت ہے اسی طرح سورت فاتحہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر چار کتابوں کو نازل کیا اور ان میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تین کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورت فاتحہ میں رکھ دیا اور پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا تو دوستو اتنی زیادہ فضیلت ہے سورت فاتحہ کی اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ سورہ شفا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اگر کسی بیمار پر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العزت یقیناً اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرماتا ہے تو میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو آپ نے سورت فاتحہ کی یہ آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی بھی پڑھنی ہے یہ آپ نے دوسرا عمل دوسری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تیسری دعا مانگنی ہے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ عمل ہے استغفار کا اب استغفار کی فضیلت بھی میں بارہ ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ پسند ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے توبہ استغفار کر رہا ہے حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے ضرور معاف کرے گا تو تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیان نکتہ لگ جاتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے نکتے کو مٹا دیا جاتا ہے یعنی کہ توبہ استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس نکتے کو ہٹا دیتا ہے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے یعنی کہ ایک تصویح آپ نے استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے دوستو یہ اتنی مبارک دعائیں ہیں جو آپ کے نصیب کو آپ کی تقدیر کو بدل دیں گی لیکن ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے ان تینوں دعائوں کو یک سوئی ہو کر پڑھنا ہے یعنی کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ نے یہ تینوں دعائیں پڑھنی ہیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ یہ تینوں دعائیں علیدہ علیدہ وقفے وقفے کے ساتھ پڑھیں پیارے دوستو پیارے بائیو تنخائی میں بیٹھ کر یہ تینوں دعائیں پڑھیں پوری رات آپ کے پاس ہے جب آپ کو وقت ملے اس وقت میں آپ یہ دعائیں پڑھیں لیکن اس عمل کو کریں ضرور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ ربی الاول کا چاند دیکھ کر مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھے چھوزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ